پیٹرول اور ڈیزل کے بڑھتے داموں پیٹرول اور ڈیزل کے دام بڑھائی جا رہے ہیں اب سولن میں پیٹرول لگ بگ 76 روپے 40 پیسے اور ڈیزل 67 روپے 27 پیسے بک رہا ہے اگر یہ دام یوں ہی بڑھتے رہے تو کچھ سمیں میں یہ دام 100 روپے کو بھی چھو جائیں گے انہوں نے کہا کہ جب بھاجپا سرکات جناب لڑ رہی تھی تو اس نے بڑھتی مہنگائی پر انکش لگانے کی بات کہی تھی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا انہوں نے یہ بھی مانگ کی کی پیٹرول اور ڈیزل کو جی ایس ڈی کے دائرے میں لانا چاہیے تاکہ بڑھتی قیمتوں کو نینتت کیا جا سکے انہی تھا بڑھتی قیمتوں کا اثر پرتیک وستو اور سیوہ پر پڑے گا پیٹرول اور ڈیزل کے دام بڑھ رہے ہیں اس سے ایک تو مہنگائی بڑھ رہی ہے عام جنتہ کو بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑھ رہے ہیں کیونکہ دن پرتی دن مہنگائی بڑھ رہی ہے ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے ٹرانسپورٹ آج کی ڈیٹ میں مہنگا ہو گیا ہے پیٹرول اور ڈیزل کے ریٹ تو آپ دیکھو نا ڈیلی 20-30 پیسے 20-30 پیسے بڑھتا جا رہا ہے ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ 100-500 روپے پہ پہنچ جائے انڈیا میں جو ضرورت ہے جی ایس ڈی ایس ڈی ایمپلیمنٹ ہوئے لگ بگ ایک سال ہونے کو ہے لیکن پیٹرول ڈیزل کو ابھی تک جی ایس ڈی کے پریویو سے باہر رکھا گیا ہے اور اس میں جو ہے ایک سائیز اور ویٹ کافی زیادہ چارج ہو رہا ہے اگر اس کو جی ایس ڈی کے پریویو میں لے آئیں اور ایک ٹیکس ہو جائے تو کافی حد تک قیمتیں کنٹرول میں آ جائیں گی سرکار نے پھر جو ہے ڈیزل اور پیٹرول کے دام اتنے بڑھا دیئے ہیں جس کارن مہنگائی جو ہے بے لگام ہوتی جا رہی ہے عام جنتہ کا جیند اوبر ہوا ہوا ہے اور ہم بے پاری لوگ جو کی گاڑیوں کا ٹرک اپریٹرز ہیں ہمیں مجبورن اپنے مال بھاڑوں میں بڑھتری کرنی پڑ رہی ہے اور مہنگائی جو ہے اس کارن بے لگام ہوتی جا رہی ہے عام جنتہ سے جیسے ہی وہ ستہ میں آئیں گے تو سب سے پہلے جو ہے بڑھتی ہوئے مہنگائی پہ لگام لگائی جائے گی تاکہ عام جنتہ کو جو ہے اس مہنگائی سے آرام مل سکے